اور یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ صرف طلاق کا مسئلہ ہے بہت سارے ہمارے نادان بھائی یہ کہہ رہے ہیں کیوں بلا وجہ مسلم پر صلی اللہ بورٹ اتنا زور دے رہا ہے طلاق کے مسئلے پر طلاق کے مسئلے پر میرے بھائی یہ صرف طلاق کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ براہ راست چڑا ہوا ہے شریعت سے اور یہ یونی فارم سیویل کوٹ کی طرف بڑھایا جانے والا پہلا قدم ہے طلاق پر پابندی آپ برداشت کرنے کے پھر چار شادی کی بات آئے گی پھر حلالہ کی بات آئے گی پھر اس کی بات پھر اس کی بات ایک ایک پابندی بہائی جاتی رہی ہے ہماقت ہے یہ کہنا ہماقت ہے یہ کہنا کہ ایک مسئلہ ہم برداشت کرنے پھر دوسری مسئلے رک جائیں گے ہماقت ہے یہ بات کہنا کہ اگر بابری مسجد میں ہم مسالحت کرنے تو دوسری مسجدیں محفوظ ہو جائیں گی اور امن اور بھائی چارہ قائم ہو جائیں گے تین ہزار مساجد کی فہرست ہے ان لوگوں کے پاس جن کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ مندر تو کر بنائی گئی مسجدیں ہیں کیا آپ بابری مسجد سے دست بردار ہونے کے بعد ان ساری مسجدوں سے بھی دست بردار ہونے کے لئے تیار ہیں بہو خوبی ہے آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بوگ نے اگر بنکل واضح اور صاف اس ٹائم لیا ہے بابری مسجد کے سلسلے میں تو اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں ایک مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں آپ یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے بابری مسجد کی جگہ ہم چھوڑ دیں اور کئی اور ہم مسجد بنا لیں کئی اور ہم چلے جائیں اور اس کے بعد ہمارے ہندو بھائی ہمارے ساتھ مروت برتیں گے اور رعایت کریں گے یہ بلکل صحیح نہیں ہے اس کے بعد بہت بڑے بڑے مسائل پیدا ہوں گے اور یہ بات تو امکان ہی سے خارج ہے کہ ہم بابری مسجد سے دست بردار ہو جائیں اس لیے کہ بابری مسجد ہماری آپ کی ملکیت نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں بابری مسجد انمام کی ملکیت ہے اور مسجد کے بارے میں شریعت کا صاف فیصلہ ہے کہ مسجد وقف کی جگہ وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی اسے نہ بیچا جائے گا نہ خریدا جائے گا نہ اس کو حبا کیا جائے گا نہ اس کو کسی کو حدیع میں دیا جائے گا وہ مسجد ہے اور مسجد ہی رہے مسجد ہے اور مسجد ہی رہے اس لیے اس بات کو سمجھئے کہ طلاق ایک مسئلہ نہیں ہی اس کے پیچھے مسائل کی ایک پہرست ہے پھر وہ اور چیزیں لائیں گے اور ان چیزوں کو بھی قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا اس لیے اور انیاء مسلم پر صلی اللہ بورٹ نے یہ آواز لگائی ہے کہ اس بل کی مخالفت کی جائے اور صاف کہا جائے کہ یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے اور عورتوں کی ریلی نکالی جائے خاموش ریلی پران احتجام جو کہ ہم اسے منظور نہیں کرتے یہ ہمارے حقوق کے خلاف ہے یہ ایک تأثر دیا جارہا ہے کہ سپرین کورٹ کے فیصلے سے اور پھر اس بل سے مسلمان عورتیں بہت خوش ہیں آپ لوگوں نے بھی ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ مسلمان عورتیں لدو کھلا رہی ہیں اور مٹھائیاں بات رہی ہیں اور ترہ ترہ سے خوشی کے انہار کر رہی ہیں اور بہت جلد ہم لوگ بھی ایمان لے آتے ہیں ہم لوگوں کا ایمان قرآن و حدیث پر جو کنظور ہو رہا ہے میڈیا پر ہمارا ایمان بڑھتا جا رہا ہے اور اس میں بڑے اضافے ہو رہے ہیں جو ہم دیکھ لیتے ہیں بس اسی سے متحصر ہو کر رائے قائم کرتے ہیں ہم مسلمان عورتیں بھی اس کا استقبال کر رہی ہیں اللہ کے بندوں عقل کے دشمنوں ذرا یہ بھی تو تحقیق کرو کہ برکے کے پیچھے مسلمان عورت ہے یا کوئی اور مذہب کی عورت ہے یہ بھی دیکھو کہ برکے کے پیچھے کوئی مسلمان عورت ہے یا کوئی مرد ہے بعض علاقوں میں ایسے نسوانی صفات رکھنے والے دبنے پتلے مرد پکڑے گئے جو برکہ آڑے ہوئے تھے اور جو اپنے آپ کو مسلمان عورت ظاہر کر رہے تھے جب ان کا نقاب الٹا گیا تو پتہ چلا کہ اس نقاب کے پیچھے لولا نہیں مجموع چھپا ہو ایک عدد موچ والی عورت اس کے اندر سے نکلی تماشا ہے ملک کو گمراہ کیا جائے بے عقوب بنایا جائے یہ کہا جا رہا ہے مسلمان عورتیں اس سے بہت خوش ہیں یہ جواب ہے یہ ریلی خواتین کے حتیجات در حقیقت جواب ہے اسی کا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ خلط اور مسلم پر صلی اللہ بورت جو کہہ رہا ہے وہ صحیح آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ پچیس پچاس سو دو سو عورتیں ہوں اور ضمیر کا خریدنا اور انسانوں کی انسانوں کو خریدنا آج کے دور میں کچھ مشکل نہیں ہے اور اس وقت تو خریدہ بھی جا رہا ہے اور درائیہ بھی جا رہا ہے دونوں حتیار استعمال کیے جا رہے ہیں تو کچھ مشکل نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہوں لیکن یہ بات یاد رکھئے گا کہ ایک طرف اگر سو دو سو ہزار عورتیں ہیں تو دوسری طرف کون مسلمان عورتیں ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ ہمیں شریعت کے ساتھ جینا ہے اور شریعت ہی کو مرنا ہے اور سلام ہو ہماری ان بہنوں کو جنہوں نے پوری حمد کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں حکومت سے کہہ دیا ہے کہ آپ کو ہماری ہمدردی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری ہمدردی کے لئے اللہ اس کا رسول بہت کھاتا ہے ہماری بہت کھاتا ہے موسیقی